دوستو اگر آپ بھی اپنے سفید بالوں کو نیچنل طریقے سے کالا گھنا اور شلکی سائنی بنانا چاہتے ہیں تو اس نسخے کا استعمال کریے یہ نسخہ آپ کے سفید بالوں کو بلکل نیچنل طریقے سے کالا کرے گا گھنا کرے گا اور مجبود بنائے گا تو اس کے لیے آپ کو نسخہ تیار کرنے کے لیے آپ کو لینا ہے سب سے پہلے لونگ لونگ میں دوستو بھرپور باطرہ میں منرلس اور بٹامنس ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ انٹی اکسیڈنٹ گھڑ ہوتے ہیں جو کی آپ کے بالوں میں اگر ڈینڈر پہ تو ڈینڈر کو ختم کرے گا بالوں کو کالا کرے گا بالوں کو مجبود بنائے گا بلٹ کا سنچار تیج کرتا ہے اور ہیر فال کو کم کرتا ہے اور یہ آپ کے اس کے لیے میں کسی بھی طریقے کا انفیکشن نہیں ہونے دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی بالوں کو بالکل نیچنل طریقے سے کالا کرے گا وہ بھی ایک بار میں آپ کے بالوں میں کالر آئے گا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب ہم لونگ کو گرم کرتے ہیں تو اس میں جیسے پانی اڈال کے گرم کرتے ہیں تو اس کا کالر کتنا چھوٹتا ہے ہے نا بالکل دار کالر آ جاتا ہے تو اسی طریقے سے اس کو ہم بھون رہے ہیں نا تو اس کا جو کالر ہے وہ ریلیج ہوگا اور اس میں جو آئل ہے وہ بھی اس کا ریلیج ہوگا تو آپ کو اس کا پانی بھی بانی کی کہنے کا مطلب اس کا کالر بھی ملے گا اور آئل بھی ملے گا تو چلیے اس کو ہم نے بھون لیا ہے کالا ہونے تک اب اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے چائے کی پتی تو یہاں پہ میں نے دو چمچ چائے کی پتی لے لی ہے اب چائے کی پتی کے بارے میں سبی لوگ جانتے ہیں کہ بالوں کو کالا کرنے میں بہت تیجی سے مدد کرتا ہے کیونکہ چائے کی پتی میں ابھی ایک نیچرل کلر ہوتا ہے اگر اس کو ہم پانی میں گرم کریں تو اس میں اس سے بھی کلر نکلتا ہے تو یہی کلر یعنی لونگ اور چائے کی پتی کا یہی کلر ہمارے بالوں میں کالا کلر دے گا ٹھیک ہے اس لیے نو ڈاؤٹ آپ اس میں کوئی کوششن اپورٹ اپ مت کرنا اور آپ کو رجلٹ ایک بار میں جرور ملے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے کالا ہونے تک بھون لینا ٹھیک ہے اب بھوننے کے بعد میں اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو پیس لینا ہے یہ تھوڑا سا ہے تو میں کڑھائی میں پیس لے رہا ہوں آپ چاہے تو اس سے زیادہ سا بنائیے گا بالوں کا کورڈنگ تو مکسی کے جار میں ڈال کر کے اس کو پیس لیجئے ایک فائن پاودر آپ کو بنانا ہے تو چلے میں اسی کڑائی میں پیس لیتی ہوں کسی بھاری چیز سے یا پھر آپ امام دستہ ہو تو اس میں آپ پیس لیجئے گا چلیے تو اس کو میں نے باریک باریک پیس لیا ہے دوستو آپ سبھی لوگ آئے ہیں بیوٹی ٹیپس نمبرتہ چینل پر اس چینل کو سبسکرائک کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستو میں سیئر جرور کر دینا اور اچھا ہاں آپ لوگوں سے ایک آنسر چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو کس ٹیپ کا ویڈیو چاہیے مجھے کمنٹ کر کے بتانا اگر کوئی نسخہ چاہیے گھٹنے کے درد کمر کے درد باباسیر کا کوئی سا بھی نسخہ چاہیے تو مجھے کمنٹ کر کے بتانا وہ نسخہ آپ کو میرے چینل پر جرور مل جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ سارا پاورڈر ڈال دیا ہے اس کا ٹوری میں اب اس کے بعد میں یہ بلکل باریک ہو چکا ہے اب یہ پاورڈر آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ سا بھی بنا کر کے رکھ سکتے ہیں کسی ایئر ٹائر ڈبی میں اور جب آپ کو جرورت پڑے تو آپ اس کا استعمال کر لیجئے یہ آپ کے بالوں میں ڈائی کا بھی کام کرے گا اور اگر آپ نے کچھ دن تک لگاتار استعمال کر لیا تو سچ بتا رہی ہوں آپ کے بال بلکل نیچرل کالے ہو جائیں گے آپ کو کوئی بھی مارکٹ باری ڈائی بگرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے ہی تو اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ پاورڈر میں ڈال دیا میں نے دو چمچ سرسو کا تیل اب سرسو کا تیل تیل ہمارے بالوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اور ایک بار بتا دو جیسے کسی کے بہت زیادہ سفید بال ہوتے ہیں تو آپ جب اس کو لگائیں گے تو ایک بار میں آپ کے بال کالے ہوں گے ایک بار میں سچ بتا رہا جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے اسی میں ڈال دینا ہے ناریل کا تیل کیونکہ ہمیں اس پاورڈر کو پابر فل بنانا ہے تاکہ ہمارے بالوں میں جائے اور ہمارے بالوں میں یہ اچھا سا کام کرے ہمارے بال جڑ سے مجبوط گھنے کالے سلکی سائنی چمکدار سمود بنائے تو بھائی جب ایسے بال ہو ہی جائیں گے تو پھر تو بالوں کا کہنے ہی کیا ہے ہے نا کالے بال اور سمود بال ہیں سلکی سائنی بال تو پھر مجھے ہی آ جائے گا اب اسے میں نے ڈال دیا ہے کیا ایک سے ڈیڑھ چمک دیا ہے ناریل کا تیل اب ناریل کا تیل اور سرسو کا تیل کمال کرتا ہے بالوں کے لئے بالوں کو نیچرل کلر لانے میں یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اب آپ خود ہی دیکھئے اس میں ہو گیا لونگ چائکی پتی ناریل کا تیل سرسو کا تیل اب بتائیے کہاں سے فائدہ نہیں کرے گا ہنڈیڈ اینڈ بن پرسنٹ یہ آپ کو نسخہ فائدہ کرے گا اگر آپ نے کچھ دن تک استعمال کر لیا ٹھیک ہے اور نیچرل جیسے کی ڈائی کے حساب سے کر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں سادھی پارٹی میں جا رہے ہیں تو اس پاؤڈر میں تھوڑا سا ہیلو بیرا جیل ڈالیے مکس کریے اور اپنے باروں میں لگا لیجئے لگانے کے بعد سکھا لیجئے سکھانے کے بعد میں آپ اس کو پانی سے دھو لیجئے آپ جائیے کہیں پر بھی آپ کے بال بلک بلیک نیچرل کلر چاہیے ہمیں اس اگلیے کالا کرنا ہے تو کچھ دن تک تو استعمال کرنے ہی کرنا ہوگا بھائی اب آپ کو کیا کہنا ہے ساری چیزیں ملا دینے ملانے کے بعد میں اس نسکے کو اپنے بالوں کی جڑوں میں اچھے سے لگائیے بالوں کی جڑوں میں لگا کر کے آپ کو مساج کر دینا ہے پورے بالوں میں آپ کے بال جیسے کی ہمیشہ جو سپید ہوتے وہ جڑ سے ہی سپید ہوتے ہیں تو اس نسکے کو آپ جہاں کہیں بھی آپ کے بال سپید ہو تو اس کے لگائیے اور اس کلپ میں بالوں کی جڑوں میں اس کو جرور استعمال کرنا تاکہ یہ اپنا کام کر سکے آپ دیکھنا آپ کے بالوں کا جھڑنا بغیرہ سببند ہو جائے گا بالوں سے جڑی کوئی بھی سمسیا ہے آپ کی ختم ہوگی اور سپید بالوں کی سمسیا تو بلکل ختم ہو جائے گی آپ دیکھنا ہے استعمال کر یہ بس اچھا ہاں اس نسکے کو چاہے گلز وائس لڑکے لڑکی جنس لیڈیز کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اور لگانے کے بعد میں اس کو رگڑ دیجئے یعنی مساج کر دیجئے اور اس کے بعد میں اس کو آپ چھوڑ دیجئے کریبا 2 سے 3 گھنٹے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے ہو جائیں تو اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اپنے بالوں کو صرف اور صرف پانی سے ساپ کرنا ہے پانی سے ساپ کرنا اور اس کے بعد میں بالوں کو سکھا لینا چاہے تو اس کو نیچرل طریقے سے سکھنے دیجئے گا یا پھر ٹوبل بغیرہ سے سکھا لینا کوئی دکت نہیں چھوٹے کا بالکل نہیں آپ دیکھنا اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد میں آپ کو اپنے بالوں میں سیمپو کر لینا ہے اس طریقے سے اگر آپ اس نسکے کو ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بال جڑ سے کالی گھنی رمبے ہو جائیں گے اور شرکی سائنی ہو جائیں گے